دبائی میں حالیہ بارشوں کے بعد ہر چیز سلاب میں ڈوبی نظر آئی پورے دبائی میں امرجنسی نافذ کر دی گئی اور لوگوں کو گھروں پر رہنے کا مشورہ دیا گیا جہاں تک کہ انٹرنیشنل فلائٹس بھی کینسل کر دی گئی لیکن کیا واقعی یہ بارش نکلی تھی اور صرف ایک چھوٹی سی گلتی کی وجہ سے پورا شہر ڈوب گیا چلیے جانتے ہیں سب کچھ معمول کے مطابق چڑھ رہا تھا کہ اچانک آسمان پر بادن نظر آئے جو دیکھتے ہی دیکھتے گہرے ہوتے چلے گئے پہلے ہلکی اور پھر موسلا دھر باری شروع ہوئی جلد نہ رکنے والی یہ بارش چھے گھنٹوں تک مسلسل جاری رہی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا دبائی سلاب میں بہہ گیا سرگ اور شہراؤں پر گاریاں پانی میں تیرتی نظر آنے لگیں کئی جگہ درخت اکھر کر گر پرے نشیبی علاقے ڈوب گئے اور تمام گھر پانی میں ڈوبے نظر آئے دبائی حکومت نے پورے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی اور لوگوں کو گھروں پر رہنے کا اوڈر دیا دبائی بیش کو بند کر دیا گیا اور ایسکیو داروں کو لٹ رہنے کا اوڈر دیا دبائی میں آنے اور جانے والی تمام پروازیں روک دی گئیں اور جو پروازیں دبائی آ رہی تھیں انہیں مسکت اور دوہا بھیج دیا گیا دبائی میں ہونے والا یوے ای اور سکوٹلینڈ کا میچ بھی منسوک ہو گیا حکومت نے سرکاری طور پر تمام دفاتر سکول اور اداروں کو دو دن کے لیے بند کر دیا پورا ملک کرنٹائن ہو چکا تھا صرف ایک گلتی کی وجہ سے امریکہ نے جب ان بارشوں پر ہی سرچ کی تو حیران کن باتیں سامنے آئیں امریکہ کا دعویٰ ہے کہ یوے ای اور دبائی حکومت نے مسنوی طریقے سے یہ بارش کروائی ہے یوے ای کے نیشنل سینٹر او میٹرولوجی کا کہنا ہے کہ دبائی چونگ ایک سہرائی علاقہ ہے اور یہاں بارش بہت کم ہوتی ہے اس لیے ہم جب بھی آسمان پر بادلوں کو کٹھا دیکھتے ہیں تو کلاوڈ سیڈنگ کا عمل کرتے ہیں اس عمل میں مسنوی طریقے سے جہازوں کے دریئے نمکیات کو بادلوں پر چھڑکا جاتا ہے جس سے بادر ریاکشن کرتے ہیں اور بارش برسنے لگتی ہے لیکن سینٹر او میٹرولوجی کے ڈپٹی ڈریکٹر نے کہا ہے کہ اس بارش کو برسانے کے لیے کوئی کلاوڈ سیڈنگ نہیں کی گئی اور نہ ہی کوئی جہاز بھیجا گیا دوسری طرف امریکی ریسرچ انسٹیٹیوٹ اس بات کو ماننے سے صاف انکار کر رہا ہے اور دعویٰ کر رہا ہے کہ دبائی حکومت نے یہ بارش مسنوی طریقے سے کروائی ہے کیونکہ ایک سہرائی علاقے میں اس قدر بارش ہونا کے سلاب آجائے بہت مشکل ہے اور وہ بھی اس وقت جب اس قدر بارش ہونے کا امکان کہیں بھی مجود نہ ہو دوسری رانکن بات یہ ہے کہ بارش کے فوراں بعد آسمان ہرے رنگ کا نظر آنے لگا جو اس بات کی نشانی تھی کہ ابھی بھی بادلوں میں پانی مجود ہے اور سالہ باری کی امکانات ہیں یہ جگہ سالہ باری بھی ہوئی لیکن وہ بہت کم تھی امریکی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا کہنا تھا کہ دبائی حکومت سے گلتی ہوئی ہے انہوں نے کلاور سیڈنگ کے دوران زیادہ مقدار میں نمکیاں ڈال دیئے تھے جس سے یہ بارش اس قدر شدید ہوئی یو اے ای کے کلائیمیٹ سائنٹس نے کہا ہے کہ یہ سب گلت اور جھوٹ ہے کیونکہ موسمیاتی اداروں کی تلاہ تھی کہ امان سے آنے والا توفانی سسٹم یو اے ای آ سکتا ہے اور اس کے لئے اداریں تیار بھی تھے لیکن یہ اس قدر شدید ہوگا کسی کو معلوم نہیں تھا یہ سب کلاور سیڈنگ نہیں بلکہ کلائیمیٹ چینج کا نتیجہ ہے پچھتر سال بعد دبائی نے بارشوں کا نیا ریکورڈ قائم کیا ہے اور ایک دن میں اس قدر بارش ہوئی ہے کہ اگر بارش کی رین چیک کی جائے تو چھے سالوں میں ہونے والی بارشیں دبائی میں ایک ہی دن میں ہو گئیں اس بارش کے دوران دبائی کی بلند ترین امارت برج خلیفہ سے بھی بجلی ٹکراتی نظر آئی اس سلاح میں لوگوں کو کافی جانی اور مالی نقصان بھی ہوا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تمام انسانوں کی حفاظت فرمائے آمین ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کرتے اور بیل ایکن پر کلک کرتے ہیں تاکہ آپ کو مزید ایسی انفرمیٹی ویڈیوز ملتی رہیں ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ